ملک پاکستان کی وہ بیٹی موجود ہے جس کو اس کا ستیلہ باپ زیادتی کا نشانہ بناتا تھا پہلے چھوٹی بہن کو پھر بڑی بہن کو پھر سب سے چھوٹی بہن کو زیادتی کا نشانہ بنانے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے کام میں ان کی والدہ سگی ماں جس کا یہ خون کا رشتہ تھا وہ بھی شامل تو وہ نشاہ کر کے آدمیوں کو بلاتے تھے تو آدمی غلط نظر سے دیکھتے تو ابو امی کو بتاتے وہ کہتا کچھ نہیں ہوتا 17-18 سال کی بیٹی جو اپنے ہی باپ کے دوارہ پیڑت تھی اس کا باپ دوسرے لوگوں کو دارو پلا کے نشاہ کروا کلاتا تھا اور کہتا ہے یہ لڑکی ہے جو تم نے کرنا ہے کرو اس کی ماں نے بھی اس کا ساتھ رہی دیا آج وہ لڑکی اپنا دکھ بتا رہی ہے زلی سنتے مہک کتنی عمر ہے 16 سال 16 سال کی عمر ہے آئی کہاں سے ہو لاہور کس جگہ سے آئی لیاقتپور سے آئی لیاقتپور سے آئی ہو لیاقتپور سے لاہور آئی ہو والد کا سنے ہے جی آپ کا جو ستیلا باپ وہ بڑا تنگ کرتا تھا والدہ اس میں شامل ہے معاملہ کیا ہے معاملہ یہ کہ میری ممہ جو ہے نشاہ کرتی تھی تو ممہ نشاہ کرتی تھی اور بابا آدمیوں کو بلا کے آتے تھے گھر میں آپ کی امی جو ہے وہ نشاہ کرتی تھی امی آپ کی سکی تھی وہ نشاہ کرتی تھی اور جو آپ کے ابو ہیں وہ باہر سے لوگوں کو لے کے آتے تھے اپنے گھر جی پھر وہ نشاہ کرتے تھے تو وہ مجھے گندی نظر سے دیکھتے تھے میں امی ابو کو بتاتی تو وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں ایسا ہوتا میں کتنے بہن بھائی ہو ہم لوگ چھے بہن ہیں چھے بہنیں ہیں بھائی نہیں ہیں یہ چھے بہنیں جو ہیں اسی جو ستیلا باپ ہے اس نے پرورش کی ہے اسی نے پالا پھوس ہے نہیں والدہ نے دوسری شادی کی شخص سے آپ یہ بھی بتا رہی تھی کہ یہ جو شخص ہے اس نے پہلے بڑی بہن سے غلط کام کرنے کی کوشش کی پھر اس سے چھوٹی سے پھر آپ سے کہہ یہ سچ ہے ہوا کیا ہوا یہ تھا ہم لوگ سوئے ہوئے تھے میری بہن کو غلط کام کرنے کی کوشش کرتا تھا تو میری بہن اٹھ گئے اس نے شور کیا تو پھر میری بہن والے صبح ہوتا ہی نانی کے پاس سلے گئے آپ کے ستیلے باپ نے آپ کی بڑی بہن سے زیادتی کرنے کی کوشش کی سوئی ہوئی تھی تو شور مچایا انہوں نے تو کیا ہوا تو پھر ممہ اٹھ گئی تو زیادہ شور بہار تک نہیں گیا پھر چپ ہو گئے سارے پھر صبح نہ آنے آئی بہنوں کو لے کے چلی گئی اس کے بعد پھر چھوٹی بہن کو کس طرح چھیڑنے کی کوشش کی زیادتی کا نشانہ بنانے کو چھوٹی نہیں مجھے کیا تھا آپ تین بہنیں تھی نا آپ سے بڑی تھی وہ چھوٹی تھی آپ سے وہ بڑی تھی آپ کس طرح اس کے نشانے پر آتی ہیں کس طرح اس کا شکار بنتی ہیں وہ ایسے وہ نشہ کرتے تھے امی بھی نشہ کرتی ہے ستیلہ باپ بھی نشہ کرتا ہے تو وہ نشہ کر کے آدمیوں کو بلاتے تھے تو آدمی غلط نظر سے دیکھتے تو اب وہ امی کو بتاتے کہ تو کچھ نہیں ہوتا اچھا وہ صفاق شخص جانور نشہ کر کے باہر سے اور لوگوں کو بلاتا تھا وہ گھر میں آکے تم پر گندی نظر رکھتے تھے جی وہ کیا کیا ہوتا آپ بتا رہی تھی کہ امی ہسپیٹل گئی تھی اور پیچھے سے جو میرا ستیلہ باپ اس نے میرے سے زیادی کرنے کی کوشش کی تھی یہ کیا معاملہ ہے امی ہسپیٹل گئی تھی میں گھر پہ کیلی تھی تو اببو نے مطلب غلط کرنے کی کوشش کی پھر میں گھر سے باہر نکل گئی روتی روتی میں بہت دور تک چلی گئی تو مجھے لڑکا ملا کہتے ہیں میں تم سے شادی کروں گا تو میں تم سے شادی کر کے تو میں پھر اپنے گھر والا سے دوبارہ ملواؤں گا بس اس وقت یہ جو لڑکی ہے یہ لیاقت پور سے لاہور آ چکی ایک لڑکے کے ساتھ لڑکا ابھی ہم میڈیا پر نہیں لے کے آئیں گے کچھ معاملات ہیں جیسے وہ سیٹن ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں لڑکا بھی میڈیا پر آئے گا اس لڑکے نے اس کو سہارا دی ہے اس کو عزت دی ہے اس کے صفاق والد سے بچا کے لاہور لے کے آئے کہ میں تم سے شادی کروں گا تم سے علالی رشتہ نکاح کروں گا تم میرے ساتھ رہو وہ سارے جو معاملات ہیں جو کہ والد ستیلہ باپ اپنی پہلے بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بناتا ہے پھر اس کے بعد اس پر شکار کرتا ہے تم نے یہ سارا معاملات اپنی امی کو نہیں بتایا کہ امی ابو نے اس طرح زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے اس پر یقین کرتی ہیں آپ اس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں آپ اس کا خون ہے آپ پر یقین نہیں کرتی ہیں نہیں کیا وجہ ہے ہم جو کہتے تھے وہ کہتی تھی بہت کچھ نہیں ہوتا اتنی بے رہے ہیں جی آپ نے بتایا نہیں کہ امی جو لوگ ہر میں نشا پی کے آتے ہیں وہ ہم پر گندی نظریں رکھتے ہیں وہ میں نے بتایا تھا امی کچھ نہیں کہتی تھی امی کیا کہتی تھی امی کہتی تھی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا جی غلط کام بھی کرتے رہیں زیادتیاں بھی کرتے رہیں غلط نظر سے بھی دیکھتے رہیں اور ماں کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا ہے جی کیسی ماں وہ اس لیے میں گھر سے باہر نکل گئی ماں کی یاد نہیں آتی ہے نہیں آتی کہ نفرت ہو چکی ہے نفرت ہو چکی ہے اس والد سے جی اس گھر سے جی بلکہ اس شہر سے نفرت ہو چکی ہوگی جی اس ٹائم جیس لڑکے کے ساتھ تم لاہور آئی ہو اپنی رضا مندی سے آئی ہو خوشی سے آئی ہو جی خوشی سے رہنا چاہتی ہو جی کہ وہ جو پرانی زندگی ہے اپنے والد کے پاس تھی اپنی ماں کے پاس تھی اور ماں پر وہ نشہی آتے تھے غلط نظر سے دیکھتے تھے کہ وہ لاہور اچھی تھی نہیں وہ نہیں اچھی تھی یہاں پہ میں بہت خوش ہوں یہاں پہ مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوں عزت سے رہنا چاہتی ہو جی اس لڑکے سے نکاح کر لیا ہے جی کر لیا ہے کوٹ میری چھو چکی ہے کوٹ میری چھو چکی ہے جی اگر وہ تمہارا صفاق والد یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو اور تمہاری جو ماں ہے میں تو اس کو ماں نہیں کہوں گا میری نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے کیا کہنا چاہتی ہو میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں میں نے نکاح کر لیا اپنی زندگی خود بتانا چاہتی ہوں بھول جائے مجھے آپ کو بھول جائے جی آپ کا پیچھا ساتھ آپ کو سب کو چھوڑ دیں جی کیا میسیج دو گئے ان لڑکیوں کو جو کہ یہ ساری زیادتیاں ظلم ستم سہتی رہتی ہیں ان کو کیا کہیں گی اپنی زندگی خود بنا لیا یا وہ ساری یہ چیزیں برداشت کرتی رہیں وہ اپنی زندگی خود بنا لیا یہ کہانی ہے مہک کی ستیلا باپ اور سگی ماں مل کے ان بہنوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہتے ہیں بلکہ پہلے ایک سے ہوتی ہے پھر دوسری سے ہوتی ہے پھر تیسری سے ہوتی ہے اور یہ باہمت لڑکی گھر سے نکلی ہے گھر میں رہ کر بھی گھر کی چار دواری کے اندر رہ کر بھی جس بیٹی کی جس بہن کی عزت مفوض نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے اس نے باہر تو نکلنا ہے باہر بھی عزت نہیں مفوض گھر میں بھی نہیں مفوض لیکن بیٹی جائے تو جائے گا یہ علمیہ میرے پاکستان کا یہ علمیہ ہے اس ماں کا اور یہ علمیہ ہے اس بغیرت انسان کا جس کو اس کی ماں نے نکاہ میں لائیا اور ان بچوں کا باپ بنا کے گھر لے کیا لیکن وہ اپنی درندگی کا ان کو نشانہ بناتا رہا ان کے جسم پر اپنی گندی نظریں رکھتا رہا اب وہ جو لڑکا ہے جو اس کو لاہور لے کے آیا ہے لیاکت پور سے نکاہ ہو چکا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کو بھی آپ کے سامنے لائیں گے اور اس کہانی سے جو پورا پردہ بھی تک پردہ پڑا وہ بھی اٹھا کے دکھائیں گے اس ویڈیو سے آپ کیا سکھتے ہیں نوجوان لڑکیوں سے میری ریکویسٹ رہے کہ اپنی رائے کا احزار رہے گا سکھنے کو کیا مل سکتا ہے آپ کو یہ ایک نہیں لاکھوں ایسی کہانیاں پاکستان کے اندر ہے کہ مہون کے ساتھ ان کے باپ غلط کام کرتے ہیں دوستہ اس کہانی کے اندر کیا تھا ایک عورت ہے اس کی ایک بیٹی ہے وہ دوسری سادھی کر لیتی جو کہ پاکستان میں بہت غمن اور بہت غلط چیز ہے کہ سادھیا بدل بدل کے سادھی ہوتی رہتی ہے جب وہ بچے دوسرے باپ کے گھر میں جاتے ہیں تو سٹیپ فادر بولے گی ستیلا باپ تو وہ اس کو اپنی بیٹی مانتا ہی نہیں ہے ان کو اپنے بچے مانتا ہی نہیں ہے اور وہ بیٹیوں کے ساتھ اس نظر سے نہیں رہتا جو پہلے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھے بھوار سے رہتی تھا وہ بیٹیوں کو شیرا فیک آپ سمجھ سکتے ہو غلط چیزیں کرنے کا لیسانہ سمجھتا ہے تو بھائی وہ کیا کرتا تھا وہ بڑھا کہ اپنے دوستوں کو لے کہتا تھا نسے کر کے اب یہ بتاری پوری کھانی تو لیکن کھانی کیا ہو سکتے کھانی یہ ہو سکتے کہ بھائی وہ پیسے بیسے دے کر ان کو لے کہتا ہوگا کہ چلو ایک لڑکی سے میں تمہیں ملوا دوں گا تو مجھے اتنے پیسے دے دینا جو تمہیں کرنا ہے کر لیں تو یہ کالی ایک چلو میں ہوگی تو یہ لڑکی اپنا دوخ بتا رہی ہو بھائی یہ دوخشی ارفیشل لڑکی کا نہیں ہو کتنی عمر ہوگی اس لڑکی کی 18 سال بھی عمر نہیں ہے لڑکی پوری نامبالے کے لڑکی لگ رہی ہے میں جو یہ لیکن پھر بھی پاکستان میں جیسے نورمل سلتی رہتی ہے پاکستان کی پولیس کوئی اس میں مولا مولانا کوئی دخل اندازی نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ تو رول ہے سادھی کر سکتے آپ کتنی بھی کتنی بھی سادھی کر سکتے ہو اور سادھی کے بعد جو آپ جس سے سادھی کرتے ہو عورتیں اس کے اوپر مرد کا ادھکار ہوتا ہے جمعیتاری نہیں ہوتی وہ مرد کا ادھکار ہوتا ان کے اوپر ان سے کچھ بھی کم آ سکتا ہے ایسا پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے رولز میں لکھا ہوا ہے کہ عورت سادھی کر گیاتی تو وہ مرد کی جو ہے ایک چیز ہو جاتی ہے وہ اس کے ساتھ خوش بھی کر سکتے ہیں دوستو ایسے ایسے گھٹنا ہے پاکستان میں دیکھنے کو ملتی رہتی ہے اب اس کا ریزن کیا ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا آپ کی رائے کیا اس بارے میں کیسے یہ سودھار سکتے ہیں کبھی بھی نہیں سودھ رہے گی اس کے بارے میں اپنی رائے ہمیں دیجئے گا اور ایسے ویڈے دیکھنے ساتھے ہو تو مجھے چینل گو سبسکرائب کلے ملیں گا اگلی ویڈوں میں تو تک لئے بائی بائی